مووی کی سٹارٹنگ میں ہم کو ایک لڑکی دکھا جاتی ہے جو کی ہوا میں فلوٹ کر رہی تھی اور اس کے نیکس سین میں دکھا جاتا ہے کچھ بچے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ بات کر رہے تھے اور پھر اس کے نیکس سین میں ہم کو دو لڑکی دکھا جاتے جو کی گی فرنس تھے ان دونوں کو پل کے اوپر کچھ لوگ بہت مارتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک دو ایک لڑکے کو وہاں پانی میں فیک دیتے ہیں اور پھر جب اس کا دوست وہاں نیچے اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے پینی وائز اس کو اپنی گود میں لی ہوئے تھا اور پھر اس پینی وائز نے اس کو مار کے کھا گیا پھر اس کے نیکس سین میں ایک لڑکا دکھا جاتا ہے جو کی سو رہا تھا پھر اس کو ریڈیا کے اوپر ایک میسیج آتا ہے پھر وہ لڑکا وہی پلیس پر جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی کو پینی وائز نے مارا تھا اور وہی لڑکا اپنے دوستوں کے پاس کال کر کے سب کو بلا لیتا ہے اپنے سہر میں اور پھر ان سب لوگوں کو ایک ریسٹورانٹ میں دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے پارٹی کرتے ہیں ڈرنگز پیتے ہیں اور خوب ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر پینی وائز ان کے من کے ساتھ کھیلنے چالو کر دیتا ہے دیماغ کے ساتھ اور پھر یہاں ایک میس کا گراؤنڈ دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک چھوٹی سی بچھی بیٹھی رہتی ہے جو کہ وہ لڑکی جگنوں کے پیچھے چلتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ چلتے چلتے پینی وائز کے پاس پہنچ جاتی ہے جو کہ پینی وائز اس کو کھا جاتا ہے وہی پر اور پھر اس کے نیک سین میں ہم کو ایک منٹل ازائلم کا دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی ایک پلیس والے کو مار کر کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے اور پھر اس کے نیک سین میں ان سارے دوستوں کو ایک پول میٹھا جاتا ہے جہاں سے وہ سب لوگ بھی اور پھر وہاں پر وہ لڑکا اس لڑکے کی پاس چیز لاتا ہے جب ہی لڑکا اس چیز کچھاند پھا جاتا ہے اس کو پینی وائز کی ہسٹری پتا چلتی ہے اس کے مرے میں سب کچھ پلیس ہونا چال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نیک سین میں دکھایا تھا یہاں پر یہ سب لوگ بیٹھ کر کے بیئر پیتے ہیں اور پھر اس کے نیکس سین میں وہی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں پر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو پینی وائز نے اپنے کنٹرول میں کر کے رکھا ہوتا ہے اور پھر یہ سب لوگ مارنگ میں ایک ساتھ جنگل میں جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے بچپن میں اپنا ایک سیکرڈ بیس بنا کے رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے نیکس سین میں دکھا جاتا ہے ان سب دوستوں کے بیچ میں کسی بات میں لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کے نیکس سین میں اس لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں پر کسی بیلڈنگ کے اندر جاتی ہے جس بیلڈنگ وہ پہلے رہا کرتی تھی اور پھر وہی بیلڈنگ میں بزرگ عورت رہتی ہے جو کہ اصل میں ڈیمن رہتی ہے پینی وائز کی بنائے ہوئی یہاں پر اس دوسرے لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک شاپ میں جاتا ہے جس شاپ میں جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنی پرانی میموریز کو یاد کرتا ہے جہاں پر اس کو اس شاپ سے بیجیتی کر کے بھگا دیا گیا تھا جو کہ کچھ لڑکوں نے مل کے اس کو بھگایا تھا اور پھر یہاں پر وہی لڑکی کو دکھایا تھا جس لڑکی کو ایک دوسرا لڑکا ایک کارڈ دیکھا جاتا ہے جس کے اوپر جس کارڈ کے اوپر اس کی مارنے کی ڈیٹ لکھی تھی جو کہ پینی وائز نے بھیجوایا تھا اور پھر یہاں پر پینی وائز کو دکھا جاتا ہے جو کہ اس بڑے سے پتلے کے اوپر بیٹھا تھا پینی وائز یہاں گوباروں کی مدد سے اس پتلے کے اوپر سے نیچے آتا ہے اڑتے اڑتے اس کے نیچ سین میں اس لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسٹریٹ پر چللا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دکان کے سامنے جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک سائیکل دیکھتی ہے پھر وہ اس دکان میں اس سائیکل کو اجا کر کے خرید لیتا ہے اور لیے سائیکل ہوسٹ جے جو سائیکل کو یہ بچپن میں چلائے کرتا تھا پھر یہ سائیکل سے چلتی چلتے اس گھر کے سامنے پہنچ جاتا ہے جس گھر پر یہ رہا کرتا تھا وہاں پر یہ چھوٹا ہے اس چھوٹا ہے اس دن اس نیچوں Origin جہاں میں بہتا ہوتا ہے جس دن اس مران نے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر اپینی وائز اس کو پکڑ کے کھا لیتا ہے اور وہی گھر پر ایک چھوٹا بچہ دکھا جاتا ہے جو کی سکیٹ بورٹ چلا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا چلتے چلتے وہی نالے کے سامنے آجاتا ہے جہاں پر جس نالے میں اپینی وائز نے اس کے چھوٹے بھائی کو کھا لیا تھا پھر جب یہ اس نالے کے اندر جھاگتا ہے دوبارہ پھر وہاں پر اس کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ دکھا جاتا ہے پھر وہاں پر اچانک سے ڈھے سارے ہاتھ آکے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر یہاں پر دوسرے لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو کی اپنے سکول جاتا ہے یہ لڑکا اپنا ویسپن کا فلیس بیک دیکھتا ہے جب یہ وہاں پر کتابے بٹھو رہا تھا تب اس کے پیچھے اچانک سے پینی وائز آ جاتا ہے لیکن وہ وہی لڑکے رہتی ہے لیکن سیڈوں میں ہم کو پینی وائز دکھا جاتا ہے اور پھر وہ پینی وائز اپنے ریل روپ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ لڑکا بھاگتے بھاگتے اپنے سیف میں جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر یہاں میں دکھا جاتا ہے کہ پینی وائز پیچھے وہی سیف میں بیٹھا جاتا ہے پھر وہ یہاں سے کسی طریقے سے بچ کے بھاگ لیتا ہے اور پھر ہم کو نیکس چین میں ان دونوں کو دکھا جاتا ہے اس ہوتل میں اور پھر اس کے نیکس چین میں اس لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں مارکٹ میں سمالے نکلے جاتا ہے اور وہاں پر وہ لڑکے کا بچپن کا چین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے بیسمنٹ میں اس کو ایک عورت ملتی ہے جس عورت کے سامنے ایک زوم بھی بناتا ہے پھر وہ لڑکا اس عورت کو بچا کر کے بھاگ لیتا ہے وہاں سے وہ لڑکا اس عورت کو کھول تو دیتا ہے لیکن بچا نہیں پاتا ہے اور پھر وہ لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ اس آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کہ سائیکل سے کہیں جا رہا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر وہی آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں منٹل آزائلم سے بھاگ جاتا ہے اس نے اسے لڑکے کے گال میں چھوڑی بھوگ دیا تھا پھر وہ لڑکا اس آدمی کو بھی وہاں پیٹ میں چھوڑی مارتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کے نیک سین میں اس لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں میلے میں جاتا ہے میلے میں پھر وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ڈے سارے سی سے لگے رہتے ہیں وہاں پر اس کو وہاں بچہ ملتا ہے جس کو کہ پینی وائز کھا جاتا ہے مارکے اور وہاں پر نیک سین میں اس لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں اپنی کار سے کسی چرچ کے سامنے جاتا ہے اور جب وہ اس چرچ کے سامنے جاتا ہے تب پھر اس کو اپنا فلیس بیک یاد آتا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوگے کچھ سپیز دے رہا تھا اور اس کے نیک سین میں اس آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کہ وہاں اللائبریری سے جا رہا تھا اور پھر اس کے سامنے اچانک سے ایک بک گر جاتی ہے جس کو اس کو بھی اپنے بچپن کا ایک فلیس بیک یاد آتا ہے اور پھر وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے ان دونوں کے بیچ میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن پھر وہاں پر وہ آدمی آ کے اس کے سیر میں کوئی چیز مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مار جاتا ہے اور اس کے نیک سین میں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں پہنی وائز کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں پر وہ باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے اور پھر جب وہ پہنی وائز کے گھر کے اندر جاتے ہیں پھر پہنی وائز ان کے مائن ڈ سے پھر کھیلنا شلو کر دیتا ہیں اور پھر وہ سب لوگ پھنی وائز کے گھر کے اندر سے گٹر کے اندر سے ہو کر ایک جگہ پر جاتے ہیں اور پھر وہ سب لوگ ایک جگہ پر چڑھے جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت گہرا حول تھا جس حول کے جاریے وہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے پھنی وائز کی سٹارٹنگ ہوئی تھی جس جگہ پھنی وائز Oiser آر 가족 پہ آیا تھا اور پھر وہ سب وہاں پر ریچول کرنا چلو کر دیتے جس کی وجہ سے وہاں پر وہ تھی وہاں پر تین بالس آجاتی ہیں آسمان سے اور وہ لوگ پھر اس بال کو بند کر لیتے لیکن پھر اس بال کے اندر سے ایک بہت بڑا سے ریٹ کلر کا گھنبادہ نکلتا ہے اور پھر وہاں پر بہت بڑے سا اس کا پینی وائز آجاتا ہے اور پینی وائز پھر سے ان سب کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا چلو کر دیتا ہے اور پھر وہاں پر ایک آدمی جب اس پینی وائز سے نہیں ڈرتا ہے تب پھر اس پینی وائز کی ہائٹ اس کی ہائٹ گھٹنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پاورز بھی کم ہونے لگتی ہے کیونکہ پینی وائز کی پاورز سامنے والے کا ڈرتا سامنے والا جتا زیادہ ڈڑے گا اس سے اور پینی وائز میں اتنی زیادہ ہی پاورز آئے گی اور پھر جب سب لوگ اس سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں اور پھر وہاں پر پینی وائز کی ہائٹ گھرتے گھرتے بہت زیادہ ہی چھوٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب لوگ پینی وائز کا دل نکال لیتے ہیں اور یہی پر پینی وائز بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ جگہ بھی ڈسٹوائی ہونا چالو ہو جاتی ہے ساتھ میں وہ پورا کا پورا گھر ڈسٹوائی ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب لوگ ایک تالاب میں جاتے ہیں تیرنے کے لیے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ آپ سب لوگ خوشی خوشی لائپ جی رہتے ہیں اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبنا نہ بھولے اور اگر آپ کو اپنے من پسند ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنوانا ہے تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تب تک کے لیے گوڈ بائی